ایک اپریشن کے دوران دنیا میں انتہائی مطلوب افراد میں سر فیرست اوسامہ بن لادن کو ہلاک اور ان کی بیوی اور بچوں کو زندہ گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا تاہم اوسامہ بن لادن کے زیر استعمال رہنے والے وسیع و عریض مکان کی پڑوسی اوسامہ بن لادن کی یا موجودگی اور امریکی دعوے کو یک سر مسترد کرتے ہیں میرا یہ سامنے گار ہے اور ہم مطلب پانچ سات سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں اتنی ہم کسی کے بارے میں کوئی نہیں کرتے کہ یہاں پہ کون رہا ہے وہاں پہ کون رہا ہے جو ہمارے پڑوس میں سب کے ساتھ تعلقا ہے لیکن ہم یہ بات کسی صورت میں ہم تسلیم نہیں کر سکتے اوسامہ خود ایک اوسامہ بن لادن جس کا نام ہے وہ ایسی جگہ میں نہیں رہتا وہ ایک ورلڈ کا آدمی ہے ورلڈ کا ایک بدماش ہے جس نے پورے ورلڈ کو یعنی امریکہ جیسی سپر پاور کو اس نے علاقے رکھا ہوئے ہیں یہ بات ہے یعنی کیوں بھئیو یہ بات ہے اوسامہ میں اتنی طاقت ہے نا تو ہم یہ بولتے ہیں کہ اوسامہ کی سکورٹی جو ہے اس کے اردگرد جو لوگ ہیں جس طرح ہم تصور کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ جس دن اسامہ مارا گیا تو کم از کم دس بارہ ہزار آدمی میں مارا جائے گوان علم اللہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکومت اور اجنسیوں کے تعاون کے بغیر امریکہ اپنے تہیں ایبیٹ آباد اپریشن نہیں کر سکتا اگر کندار سے یا بگرام ایر بیس سے آئے ہیں تو انہیں پتا ہوگا سردوں پر سوتے تو نہیں ہیں فوجی ہیں ہمارے جوان سوئے ہوئے تو نہیں ہوتے انہیں پتا ہوگا لیکن یہ جو ہے یہ اعلیٰ سطح کی سکورٹی جنسیز آپس میں دونوں ممالک کی کوئی معاہدہ ہوا ہوگا اسی لئے آیا ہے نا امریکہ کی جانب سے اپریشن اور اسامہ بن لادن کی آڈیو اور ویڈیو جاری نہ کرنا کئی اہم سوالات کو جنب دے رہا ہے اسامہ بن لادن کے زیر استعمال رہنے والے گھر یا کمپاؤنڈ کے بارے میں یہاں کے رائشوں کا کہنا ہے کہ وہ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ اسامہ بن لادن یہاں موجود تھے اور یہ گھر ان کے زیر استعمال تھا تہم آرمی نے اس گھر کو سیل کرنے کے بعد بہت سے باپ جو ہیں انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بند کر دیا ہے نسار احمد خان ڈان نیوز ایبیٹ آباد